الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باب الوفائی بلاہدی وانجاز الوعدی باب الوفائی بلاہدی وعدہ کو پورا کرنے وانجاز الوعدی وعدہ کو یعنی دونوں کا مطلب یہ ہے وعدہ کو مکمل کرنے وعدہ کو پورا کرنے کا بیان انجاز مکمل کرنے وعدہ کو نبھانے وعدہ کو نبھانے اور وعدہ کو پورا کرنے کا بیان پہلے قرآن پاک کے آیتیں پیش کریں گے اور پھر ان کے بعد احادیث پیش کریں گے اللہ فرماتا ہے اور وعدہ کو پورا کرو بے شک وعدہ کے بارے میں پوچھا جائے گا سوال کے جائے گا دوسری جگہ اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے وَعُفُوا بِعَحَدِ اللَّهِ اِذَا آَحَدْتُمْ اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو جب تم وعدہ کرو اور اللہ کے وعدہ کو پورا کرو جب تم اس کا احاد کرو پورا وعدہ کرو احاد کیا اب یہاں پر پہلی جو آیتیں کریمہ آئی بِلَحَدِ إِنَّ الْعَحَدَ كَانَ مَسْعُولَ یعنی تم سے احاد کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ پیچھلے حدیث جیسے آئی تھی ابھی ساری تفسیرات اس کی اسی طرح ہیں اور جب احاد کرو تو اسے پورا کرو یہاں پر آیا کیا آیا کہ وَعُفُوا بِعَحَدِ اللَّهِ اِذَا آَحَدْتُمْ اور پورا کرو اللہ کے احاد کو جب تم احاد کرو اب دیکھیں یہاں جو قرآن پاک کی آیتیں اس میں احاد سے کیا احاد مراد لیں گے اگر کوئی آپس میں احاد و پیمان کیا جائے تو اس کو پھر پورا کرنا چاہیے اچھا مفسرین اکرام یہ بھی فرماتے اس کے تعلق سے کہ احاد میں وہ احاد داخل نہیں ہوں گے جس کو شریعت منع کرتی ہے شریعت جس کو منع کرتی ہے وہ احاد اس میں داخل نہیں ہوں گے اسی طرح اس میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کی وہ تمام احاد شامل ہو جائیں گے اگر وہ صحیح ہیں تو سب کو پورا کرنا ہوگا تو اگر کسی نے احاد و پیمان کیا تھا اور احاد و پیمان کو پورا نہیں کیا احاد کو توڑ دیا تو ایسی صورت میں وہ احاد کو توڑنے کی بنیاد پر وہ گناہگار بھی ہوگا اور آخرت میں اس کو پھر صدا بھی ہوگی بلکہ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ قیامت کے دن وعدہ جو توڑتے ہیں ان کی پشت پر ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا جو میدان محشر میں اس کی رسوائی کا سبب بنے گا اس کے آگے بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ایمان والو وعدوں اور اہدوں کو پورا کرو اہدوں کو وعدوں کو پورا کرو یہاں پر بھی جو اقود یا عقد کی جمع ہے تو اگر دو جماعتوں یا دو آدمیوں کے درمیان کوئی اہدوں ہوتا ہے تو اس کو پورا کیا جائے اور بعض نے یہ بھی کہا اس کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ اگر اللہ تعالی اللہ تعالی اور بندے کے درمیان کس طرح کے اہد ہو سکتے ہیں اللہ تعالی اور بندے کے درمیان جو اہد ہوتے ہیں مثلا اللہ تعالی کی عبادت کرے ایمان اللہ اس پر اطاعت کرے اور بندے کے درمیان کیا ہو سکتے ہیں مثلا لوگوں کے درمیان کے جو اہدوں پیمان ہو سکتے ہیں تو مثلا نکاح ہے بے ہے خیرد و فروخت ہے اس طرح کی تمام ہوں گی وہ اس میں شامل ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو اب کہتے ہیں کتنی جو ہے ناراضگی والی بات ہے کتنی بڑی ناراضگی والی بات ہے اللہ کے نزدیک ان تقولو مالا تفالون کہ تم کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو تم کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو اب یہاں پر اوپر والی جو آیت کریمہ تھی اس کے بارے میں جو ہیں امام راغب جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اہد جو ہوتے ہیں وہ اہد تین قسم کی بنتی ہیں اہد کی بنتی ہے تین قسمیں یہ ذہن میں رکھ لیں یا لکھ لیں کریں اہد کی جو ہیں وہ تین قسمیں بن جاتی ہیں ایک وہ اہد ہوا کرتا ہے جو انسان کا اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے مثلا ایمان لانا اطاعات کرنا اور عبادت کرنا وغیرہ دوسرا اہد وہ ہوتا ہے جو انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے مثلا کوئی انسان قسم کھالے یا نظر مان لے کسی چیز کی تو اہجی صورت میں اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے تیسرا وہ اہد ہوتا ہے جو دو جماعتوں یا دو شخصوں کے درمیان ہوتا ہے اب اللہ فرماتا ہے کہ تم کیوں کہتے ہو بات جو تم کرتے نہیں ہو کتنی ناراضگی والی بات ہے اللہ کے نزدیک تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ مثلا یہ کہ اب انسان کوئی ایسا بات کہے دے جس پر عمل نہ کر سکے تو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے بلکہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت تھی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہم اس پر عمل کریں گے بعض نے تو یہ تک کہا کہ اگر ہم اپنی جان و مال اس کے لئے قربان کر دیں گے سب سے محبوب عمل کون ہے ہاں ایک چیز اور یہ کہ اگر کسی کام کو کرنے کی نیت ہو تو پھر دوسرے سے کہہ سکتا ہے مثال کے طور پر کوئی قسم اگر جیسے کہا گیا کہ تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو تو اب وہ کسی کام کے کرنے کا بلکل ارادہ ہی نہیں ہے انسان کا تو اب ایسی صورت میں یہ تو ایک طرح سے ایسا کہہ اس طرح کرنے کو منہ کیا گیا اگر دل سے کرنے کا ارادہ ہے پھر اگر کسی سے کہا جائے تو ایسی صورت میں یہ اس وعید کے اندر شامل نہیں ہوگا سمجھ میں آیا جی اور اسی طرح انسان کو کوئی ایسے کام کرنے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ایسا کر لوں گا میں ایسا کر لوں گا میں یہ کر لوں گا کیونکہ یہ اس طرح کے دعویٰ ہویا کہ رب کی بارکہ کے پسندیدی پسندیدہ نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کوئی کام خود نہیں کر سکتا تو اب خود نہیں کر سکتا تو اس کی دعوت اور دوسروں کو بھی نہ دے ایسا نہیں ہو سکتا اگر خود نہیں کر رہا ہے تو دوسروں کو دعوت دے سکتا ہے کیونکہ وعد و نصیحت کی توفیق کس کو مل جائے اور کون جو ہے وہ اس توفیق سے اس نصیحت سے جو ہے قبول کر کے اور جو ہے نیک کام کرنے لگے پھر یہاں پر دیکھئے حدیث پاک ہے آن ابی حریرتہ رضی اللہ تعالیٰ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافقی سلاسن اذا حدسا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی جو نشانی ہیں وہ تین ہیں منافق کی نشانی وہ تین ہیں منافق کی نشانیاں اور کون کون سی ہے اذا حدسا قذبا جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ وعدہ اخلفا اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور وعدہ اتومنہ اور جب اسے امانت دی جائے کوئی خانہ تو اس میں وہ خیانت کرے متفق علیہ حدیث ہے اور امام مسلم کی جو روایت میں یہ زائد ہے وَإِن سَامَ وَسَلَّا اگرچہ وہ روزہ رکھے اور اگر وہ روزہ رکھے نماز پڑھے اور یہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے تو وہ اس کے اندر کیا ہے منافق کی علامت ہے کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے اچھا ایک چیز ہو گئی دوسری اور حدیث سننے پھر اس کے بعد تشریح کرتے ہیں عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فی کان منافقا خالصا ومن کانت فی خسلت من هن کانت فی خسلت من النفاق حتی یدعا اذا اوت من خانا واذا حدسا قذبا واذا آہدا غدرا واذا خاسما فجرا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں ایسی ہیں من کن فی جس شخص کے اندر ہوں گی کانا منافقا خالصا تو وہ خالص منافق ہوگا چار باتیں ایسی ہیں جس کے اندر ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا ومن کانت فی خسلت من هن اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک خسلت ہوگی کانت فی خسلت من النفاق تو اس کے اندر جو ہے وہ نفاق کی یعنی منافقت کی ایک خسلت ہوگی حتی یدہ آہا یہاں تک کہ اس خسلت کو وہ چھوڑ دے اور وہ کونسی یہ چار خسلتیں جب امانت دی جائے تو وہ خیانت کر لے ویدہ حد دسہ کذبہ اور جب وہ بولے تو جھوٹ بولنے لگے ویدہ آہدہ غدرہ اور جب وہ وعدہ کرے تو وہ کیا کرے دھوکہ دہی کر لے اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے دھوکہ دے دے ویدہ خاص ہمہ فجرہ اور جب وہ جھگڑا کرے تو گاری گلوچ کرے پچھلی حدیث میں تین چیزیں بیان کی گئی اس حدیث میں جو ہے وہ چار چیزیں بیان کی گئی پہلے تو یہاں پر یہ دیکھئے کہ یہ حدیث پاک جو ہے وہ بیان کے موافق لائی گئی ہے کہ بیان میں چونکہ وعدہ کا بیان تھا اس لئے اس حدیث میں بھی وعدہ کا لفظ آیا کہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے تو ماں قبل جو ہے باب سے اس کی مناسبت ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اب دوسری اب دوسری چیز یہاں پر یہ دیکھیں منافق جو ہے کسے کہتے ہیں منافق یہ کہتے ہیں کہ انسان آدمی ظاہر میں تو مسلمان ہو لیکن باطن میں اپنا کفر چھپائے رکھے اس کو بولتے ہیں منافق اب یہاں پر یہاں دیکھیں ایک چیز کہ پہلی جو روایت میں منافق کی علامتیں تین بیان کی گئیں اور دوسری والی روایت میں اس کی چار بیان کی جارہی ہیں اب یہ ایسے کیسے اب یہ یہاں اس کا یہ جواب دیے جائیں ایک طور پر دو دو تین جواب ہو سکتے ہیں اس کے کہ مطلب یہ تین کا مطلب یہ نہیں کہ تین ہی ہیں بلکہ زائد بھی ہو سکتی ہیں سہی ہے نہیں تین ہی وہ ہے یہ مطلب نہیں اس کا بلکہ اس سے زائد بھی ہو سکتی ہیں تو پہلے روایت میں جو ہے وہ تین ہے اور پھر وہ بیان چار کر دی گئی دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو پہلے تین باتوں کا علم دیا گیا کہ تین باتیں ہوں گی جس کے اندر اس کے اندر نفاق کی علامت ہوگی اور پھر آپ کو چار کا علم دے دیا گیا تو جس طرح علم دے دیا گیا ویسے آپ نے بیان فرما دیا یا تیسرا جواب اس کا یہ سکتے ہیں کہ موقع محل کے اعتبار سے جب جب ضرورت پیش آئی آپ نے تین بیان فرمائی منفاقی علامتیں اور جب ضرورت محسوس ہوئی تو چائے بیان فرماتی جو انسان جو ہے گالی گلوچ کرنے والا بھی تھا جھگڑا کرتے ہو تو اس کے اعتبار سے یہ بھی مناسب تھا یہ علامت بھی شمار کر دے تو یہ شمار کر دی اور جو گالی گلوچ کرنے والا نہیں تھا تو اس کے مرافق یہ نہیں تھی تو آپ نے کیا کر دی اس کو وہ چھوڑ دی یہ ہوا سمجھ میں آیا ایک منٹ پہل پہلے ہی سن لیجیے یہ اور یا آواز بند کرنے شور ہو رہا ہے یہ خسلتیں مومن میں بھی تو پائی جاتی ہیں آج کے زمانے کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو مومن بھی ہے تو کیا مومن بھی منافق ہو جائے گا اب کہیں گے کہ مومن کیا ہے اس کے اندر مومن بھی جھنٹ بولا آج کر وعدہ کر رہا تو وعدہ خلافی کر رہا جھنٹ بولا ہے اسی طرح امانت دی جا رہی ہے تو خیانت کر رہا ہے تو کیا مومن بھی منافق ہو جائے گا اس کے بارے میں امام نبوی نے جو پیان فرمایا ہے کہ دیکھئے کہ اگر یہ علامت مومن میں پائے جائیں گی تو مومن جو ہے مشابہ منافق ہوگا محقیقتاً منافق نہیں ہوگا صحیح ایک تو یہ جواب ہو گیا دوسرا یہ کہ اگر یہ مومن کے اندر یہ علامتیں پائے جائیں تو اس کو نفاق عمل ہی کہا جائے گا یعنی عمل کے اعتبار سے نفاق ہے عقیدے میں جو ہے نفاق نہیں ہے اور یہاں جو ہے وہ نفاق فی العقیدہ مراد ہے دوسری چیز یہ یہ جواب دیا جائے کہ مسلمانوں کو ڈرانا یہاں پر مقصود ہے کہ بتائیے کہ جس کے اندر یہ علامتیں ہوں گی تو وہ منافق ہو جاتا ہے لہذا تم بھی ڈڑتے رہو کہیں تمہارے اندر یہ علامتیں ہو جانے کے ویسے تم بھی منافق نہ بن جائے تو اس اعتبار سے اس کا جواب دے دیں گے کہ منافق ہونے سے بڑھرتا رہے انسان کو جب دھمکی دی جائے گی تو مسلمان ان بری باتوں سے بچتا رہے گا یا پھر ایک جواب اور اس کا یہ ہے کہ یہ لازم نہیں کہ جہاں علامت ہوا منافق ہی ہوگا یہاں یہ کوئی لازم نہیں کہ جس کے اندر یہ علامت ہوں تو وہ کوئی منافق ہی ہوگا جیسے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بخار کی جو علامت ہوتی ہے وہ حرارت بدن ہوتا ہے کسی کے اندر بدن کی حرارت ہوتی ہے وہ بخار کے علامت ہوتی ہے تو اب ایسا نہیں ہے جہاں جہاں بھی حرارت بدن میں ہوگی تو بخار ہو جائے گا کبھی کبھی انسان جو ہوتا ہے دھوپ میں بیٹھنے سے بھی حرارت ہو جاتی ہے اب چلیے بعد میں جو ہے آگے حدیث آئے گا اس کو بیان کریں گے حضرت آگ ہے کیا دیکھیں آپ دیکھیں تین منافق کی علامت تین ہیں جب وہ بولے تو جھونڈ بولے گفتو کرے تو جھونڈ بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے اگرچے وہ نماز پڑھے روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے تب بھی وہ منافق ہوگا کیونکہ منافق نماز پڑھتے دیں نہیں جو مطلب ظاہر کے اعتبار سے اسلام ظاہر کرے اور باطن میں وہ نفاق چھپائے ہو ہو گیا جس کے اندر کوئی ایک خصلت ہوگی چار ایسی باتیں جس کے اندر ہوں گی تو وہ خالص منافق ہوگا جس میں کوئی ایک خصلت ان میں سے ہوگی تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دیں اور جب امانت دی جائے تو خیانت کریں اور جب بولے تو جھوڑ بولے اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے دھوکہ دے دیں اور جب جھگڑا کرے تو غالی گلوچ کرے آگے والی حدیث بھی آ رہی ہے تو وہ بھی وعدے پر ہے چلیے کل بتائیں اس کو انشاءاللہ سلو واللہ